اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے چکن روزٹ اس کے لیے ہمیں چاہیے چلی سوس لسن کوٹی ہوئی سرخ مرچ نمک اور سبز مرچ بس اس سے زیادہ انگریڈنٹس ہمیں نہیں چاہیے سب سے پہلے ہم چکن لیں گے اور اس چکن کے پیسز کو کٹس لگا لیں گے ڈیپ کٹس لگائیں گے بہت ڈیفرنسی ریسیپی ہے اور بہت مزے کا روزٹ بنتا ہے اس کے لیے بہت ٹائم کے لیے ہمیں میرینیٹ کر کے بھی چکن کو نہیں رکھنا پڑتا بس جھٹ پٹ ریڈی آپ مسالہ لگائیں اچانک سے کوئی گیسٹ آ رہا ہے فوراں سے مسالہ لگائیں اور بنا لیں یہ سارے دیکھیں ہم چکن کو کٹس لگا لیں گے یہ سب پیسز کو یہ دیکھیں جی چکن جو ہے ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس کے بعد میں نے یہ پین لے لیا ہے میرینیٹ کر رہی ہوں آپ چاہے بال میں کر لیں یہ دیکھیں پین میں میں نے سارا چکن ایڈ کر دیا ہے ایڈ کرنے کے بعد یہ جو لسن اور سبز مرچے لی تھی لسن کے تھے سات سے آٹھ جوے لسن کے تھے اور چار سبز مرچے تھی ان کو چاپ کر لیا ہے پیسٹ نہیں بنانا ہے چاپ کرنا ہے وہ ڈال دیا نمک ون ٹی سپون نمک ڈالا ہے اور ون ٹی سپون ہی دڑا میرچ ایڈ کی ہے اس کے بعد چلی سوس لیں گے آم چلی سوس جو ہم سوپ وغیرہ میں بھی یوز کرتے ہیں اور سات سے آٹھ ٹیبل سپون چلی سوس کے ایڈ کریں گے اس میں چلی سوس اس میں تھوڑی زیادہ جائے گی کیونکہ اسی سے فلیور بننا ہے یہ دیکھیں ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے تاکہ سارا مسالہ ایکوئلی سارے چکن پر لگ جائے یہ دیکھیں سارا مسالہ لگ گیا ہے چکن پر اب ہم اس کو کور کر کے بیس منٹ کے لئے رکھ دیں گے نہ بھی رکھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں بیس منٹ کے بعد ہم نے اس کو چلے کے اوپر رکھ دیا اور اس کو بلکل جو ہے نا لو فلیم پر ہم رکھ دیں گے تاکہ چکن ہمارا گل جائے پانی اس میں بلکل ایڈ نہیں کریں گے چکن نے اپنا پانی چھوڑ دینا ہے یہ دیکھیں پانچ سے سات منٹ کے بعد جو میں نے ڈھکن اٹھایا ہے یہ چکن نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اسی میں چکن جو ہے وہ ہمارا ٹینڈر ہو چکا ہے اب چلے کے آگ کو فل کر لیں گے اور سارا پانی یہ دیکھیں ڈرائے کر لیا ہے میں نے اچھے سے ڈرائے کریں گے تو یہ سارا مسالہ جو ہے وہ چکن کے ساتھ سٹک ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ چکن ہمارا ٹینڈر ہو گیا یقانی ہے یہ سالہ مسائلا بھر ایساہ lige ہے چکن کو تھنڈا کر لیا چھلی ساوس سے بریں اور تین سے چار ٹیبل سپون سے ٹھلی ساوس کے ایسا پر ایڈ کریں چھلی ساوس کے بعد اب2 ڈال سپون کو پزر ہمیں اگل پڑھندا ضرور اور کچھ بھی اس میں ایڈ نہیں کرنا جسٹ اس میں ہم نے سبز مرچیں ہی زیادہ ڈال لیا ہے تو جو سرخ کٹی ہوئی مرچہ وہ بھی ہم نے صرف ایک ٹی سپون ہی ڈال لیا ہے لیں جی آئل گرم کر کے اس میں میں نے یہ چکن ایڈ کر دیا ہے فرائی ہونے کے لیے اتنا مزے کا اور جوسی چکن ریڈی ہوتا ہے یہ دیکھیں چکن جو ہے یہ دیکھیں ہمارا جو ہے اس کا کلر چینج ہو گیا ہے چکن ہمارا فرائی ہو گیا ہے اس کو اب ہم سٹینر کی مدد سے سٹین کر لیں گے تاکہ اس میں سے سارا آئل نکل جائے کوئی اس میں لیمن کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے بہت ڈیفرنٹ سا ٹیسٹ بنتا ہے اور بہت اچھا بنتا ہے یہ دیکھیں جو باقی چکن ہمارے پاس رہ گیا تھا وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے کیونکہ یہ گھلا ہوا چکن ہے اس لیے جیسے ہم آئل میں ڈالیں گے یہ بس کلر چینج کرنا ہے ہم نے اس کا فورن کلر چینج کر لے گا یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر اس کا گولڈن ریڈی ہوا ہے یہ سارا ہم اس میں سے سٹین کر لیں گے اور یہ دیکھیں ڈی شاوٹ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزے کا یہ چکن ہے آپ اس ریسیپ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ کیسے بنیا آپ کا یہ چکن روست یہ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا دکھا رہی کتنا اچھا ٹرینڈر ہوا ہوا ہے یہ یہ کھانے میں بھی بہت مزے کا ہے چلیں جی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکون کو دبانا مت بھولیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں 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 موسیقی